موسیقی عدبیات کے ماہر تھے عربی نظم اور نصر دونوں پر کمال قدرت رکھتے تھے آپ کا تدبر و انتظام دارالعلوم کی تاریخ میں مثالی سمجھا جاتا ہے دارالعلوم کی ترقی میں ان کی خدمات اور خدادات صلاحیتوں کو بڑا دخل حاصل تھا آپ کی تاریخ پیدائش محفوظ نہیں شروع سے آخر تک دارالعلوم میں علوم کی تکمیل کی آپ کی فراغت تیرہ سو ہجری میں ہوئی ہے اسی سال دارالعلوم میں بطور مدرس رکھے گئے آپ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے متوصل اور طریقت کے معامولات کے پابند تھے انیس سو سات عیسوی میں حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی مصروفیتوں کے باعث نیز دارالعلوم کو ترقی دینے کی سلسلے میں ایک ایسے لائک اور منتظم شخص کی ضرورت پیش آئی جو انتظامی امور اور ترقی کی تجاویز میں حافظ صاحب کا ہاتھ بٹا سکی اس لیے آپ سے زیادہ موضوع کوئی اور دوسرا شخص موجود نہ تھا چنانچہ انکار کے باوجود آپ کو مجبور کر کے نیابت احتمام کا منصب سپرد کر دیا گیا یہ دارالعلوم کی خوش قسمتی تھی کہ اس کو مولانا حبیب الرحمان عثمانی رحمت اللہ علیہ جیسا کام کرنے والا بیدار مغز منتظم اور مخلص ہاتھ آ گیا احتمام کے کاموں میں ان کو اس قدر شغف تھا کہ شب و روز کا بیشتر حصہ اسی میں صرف ہوتا تھا انہوں نے دارالعلوم کے شعب انتظام اور انسرام کو اتنا منظم المستحکم کر دیا تھا کہ جب حکومت آصفیہ کی جانب سے نواب صدریار جنگ بہادر دارالعلوم کے حسابات کی تنقیح کے لیے دیوبند آئے تو ان کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ایک ایک اور دو دو آنے تک کے حسابات کے کاغذات اور رسیدیں بازابتہ طور پر فائل میں موجود تھی نواب صدریار جنگ بہادر کا بیان ہے کہ کوئی کاغذ ایسا نہ تھا کہ جو مانگا گیا ہو اور وہ فوراں پیش نہ کر دیا گیا ہو حافظ صاحب کے اہد احتمام کی ترقی در حقیقت آپ ہی کی رفاقت کا نتیجہ سمجھی جاتی ہے آپ ان کے دست راست محتمدالے اور نائب رہے انیس سو پچیس عیسوی میں جب حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی پیرانہ سالی کے باعث حیدر آباد کے مفتی آزم کے منصب سے سبک دوش ہوئے تو ان کی جگہ پر آپ کا تقرر عمل میں آیا لیکن دارلوم میں داخلی اختلافات رونما ہو جانے کے سبب آپ کو بہت جل اس منصب سے دست کش ہو جانا پڑا اسی طرح جب حضرت علامان ورشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ حضرت مفتی عزیز الرحمن اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہم اللہ اور دوسرے چند اساتیزہ طلبہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ دارلوم سے علائدہ ہو گئے تھے یہ بڑا نازک موقع تھا مگر آپ کے عزم و استقلال ہمت و جرعت اور دانش و تدبر نے دارلوم کی کشتی کو ڈگ مگانے سے بچا لیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبردست انتظامی صلاحیت اور سیاسی سوج بوجتہ فرمائی تھی دارلوم پر سخت سے سخت وقت آئے بڑی بڑی یوریشیں ہوئیں لیکن آپ کو کبھی ہراسہوں پریشان نہیں دیکھا گیا سنگین سے سنگین حالات میں بھی ان کے اتمنان اور خود اعتمادی میں کوئی فرق نہیں آتا تھا مولانا حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ جن کی شخصیت ہر حیثیت سے جگانے روزگار تسلیم کی جاتی تھی عام خیال ہے کہ اگر آپ کو ملک کی سیاست میں بھی اتنا ہی شغف ہوتا جیسا کہ دارلوم کے ساتھ تھا تو آپ ہندوستان کے نمائیہ سیاسی لیڈر ثابت ہوتے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وسیعت تھی کہ ارکان جمعیت علامہ کے دو آدمیوں کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے ان میں پہلا نام آپ ہی کا تھا چنانچہ آپ جمعیت علامہ کے بہترین مشیر ثابت ہوئے 1921 عیسوی میں جمعیت علامہ کا اجلاس گیا صوبہ بحار میں ہوا تھا اس میں آپ کو صدر منتخب کیا گیا آپ کا خدبہ صدارت نہ صرف عام طور پر پسند کیا گیا بلکہ اس کی سیاسی اہمیت کے پیش نظر ملک کے سیاسی حلقوں میں بھی سراہ گیا متعلقی کسرت نے آپ کو نہایت وسیع المعلومات بنا دیا تھا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر مجھ پر کسی کے علم کا اثر پڑتا ہے تو وہ مولانا حبیب الرحمن ہے حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمت اللہ علیہ جہاں بلند پایا کہ خطیب تھے وہیں ان کا متعلقی بہت وسیع تھا کتب بینی کا شوق انہیں دیر رات جگایا کرتا تھا حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمت اللہ علیہ کے متعلقی گیرائی و گہرائی کا اعتراف کی بارے علماء نے کیا ہے دہلی کے حرد العزیز عالم حضرت مولانا سید محمد میاں تحریر فرماتے ہیں آپ نحیف الجسہ اور کمزور تھے غزہ بہت تھوڑی تھی لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اس زنف اور نقاحت کے باوجود بے پناہ حمد آپ کو عطا کی گئی تھی امور احتمام میں شب و روز ان حماق کے باوجود قدب بینی کے شوق نے آپ کے متعلق کو بہت ہی گیرائی بخش دی تھی جناب صحیح محبوب رضی تاریخ تعلوم میں رقم تراز ہیں متعلق شوق نے آپ کو نہایت وسیع المعلومات کر دیا تھا ان کے علاوہ حضرت اللہ مانور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا اندر شاہ کشمیری حضرت مولانا نعمانی کے ساتھ ساتھ مناظر آسن گیلانی اور بہت سے مورخین نے ان کے تباہر علمی وساط مطالع دقت نظر مثالی حافظے سخن فہمی اور زبان و بیان کی نزاکتوں کو سراہا ہے عربی عدب اور تاریخ سے خاص ذوق تھا اور ان علوم میں ان کی وسیع و نظری مشہور زمانہ تھی حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمت اللہ علیہ کی تصانیف یہ ہیں قصیدہ لامیت المعجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی نات میں تقریباً تین سو اشعار پر مشتمل ہے جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سو موجزے نہایت فصیح و بلیغ انداز میں پیش کیے گئے ہیں مولانا محمد اعزاز علی صاحب امروحوی رحمت اللہ علیہ نے عربی اشعار کی سلیس اردو ترجمے میں شرع فرما دی ہے اشاہت اسلام دنیا میں اسلام کیوں کر فیلا اس سوال کے جواب میں تقریباً پانچ سو صفحات پر مشتمل ان تاریخی واقعات کو پیش کیا گیا ہے جو اپنی نفسیاتی کشش کے اعتبار سے اشاہت اسلام کا باعث ہوئے یہ کتاب پہلے قسطوار مضامین کی شگل میں مہنامہ القاسم میں شائع ہوئی اشاہت اسلام آپ کی مارکت العرہ تصنیف ہے جو خاص و عام میں بہت مقبول ہوئی تعلیمات اسلام اس کتاب میں اسلام کے طرز حکومت کو بیان کیا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ مشورہ امیر جماعت کے لئے کس قدر ضروری ہے اس زمن میں آپ نے بتلایا ہے کہ امیر کی ذات پر اگر کل ہی اعتماد ہو تو اکثریت و اقلیت کی رائے شماری کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر امیر کو یہ اعتماد حاصل نہ ہو تو پھر کام چلانے کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں کہ اکثریت کا اعتبار کیا جائے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک نہایت گرہ قدر تصنیف ہے افسوس ہے کہ یہ نا تمام ہے مگر جس قدر حصہ لکھا جا چکا ہے وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصانیف کی فہرست میں ایک عظیم شان تصنیف کا اضافہ کرتا ہے رسالہ القاسم و الرشید آپ کی کوششوں سے داراللوم میں صحفت کا آغاز ہوا علماء دیوبند کے علوم معارف عام مسلمانوں تک پہنچانے اور عوام الناس کو دین کے صحیح قائد و مسائل سے باخبر کرنے کے لئے آپ نے القاسم کے نام سے ماہانہ اردو رسالہ جاری کیا جس کو بعد میں داراللوم سے متعلق کر دیا گیا اسی طرح داراللوم سے ماہنامہ الرشید بھی آپ کی سرپرستی میں جاری ہوا حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمت اللہ علیہ نہایت نحیف الجسہ تھے خوراک حیرت انگیز طور پر کم تھی مگر ضعف و کمزوری کے باوجود بے پناہ حمد کے مالک تھے حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے ٹھیک چودہ ماہ کے بعد تین رجب تیرہ سو اٹھالیس ہجری پانچ دسمبر انیس سو انتیس ایسوی کی شب میں اس جہان فانی سے رہلت فرمائی اور ہمیشہ کے لئے دارالعلوم کو اپنا مددہ چھوڑ گئے نور اللہ مرقدہ آپ کے انتقال پر علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے رسالہ معارف کے تازیتی نوٹ میں لکھا اس مہینے کا سب سے بڑا علمی و تعلیمی حادثہ داراللوم دیوبن کے محتمیم حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی کی وفات ہے دیوبن کا مدرسہ آلیہ اگر ہمارے پرانے مدارس کی روح ہے تو اس میں شک نہیں کہ اس مدرسہ آلیہ کی روح حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی تھے مرہوم شاید اس مدرسے کے مقدس بانیوں کی آخری یادگار تھے وہ ایک عالم متباحر اور عربی کے عدیب تھے دیگر علوم کے علاوہ عربی نظم اور نصر پر ان کو یکساں قدرت حاصل تھی اسلامی تاریخ سے بھی ان کو ذوق کامل تھا اردو انشاء میں بھی ان کا سلیقہ خاص تھا موسیقا 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 موسیقی